بزمِ حسین میں آپ بیٹھے ہیں جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے تب تک میں پورے وسوک کے ساتھ کہتا ہوں پر بردگارِ عالم آپ کے گناہوں کے دھاپ کو بٹاتا رہے گا آپ پر اپنی رحمتوں انوار کی بارش کرتا رہے گا اس لیے کہ کسی اور کی محفل نہیں یہ حسینِ آزم کی محفل ہے اس حسین کی محفل ہے جس حسین میں یزید سے بھی اور یزید یق سے بھی کہا تھا دورِ حیات آئے گا دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدہ ہماری تیری ابتدہ کے بعد ہے ابتدہ ہماری تیری انتہا کے بعد اور قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا سے ہمیں پیار ہے کربلا سے ہمیں محبت ہے کربلا سے ہمیں انسیت ہے کیوں؟ اس لیے کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کا دل پر علی کا لادلہ محبے خواب ہے علی کا لادلہ خاتونِ جنت کا نونحال محبے آرام ہے یہی وجہ ہے کہ دشتِ کربلا سے ہم بھی محبت کرتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان محبت کرتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ ساری دنیاِ انسانیت دشتِ کربلا سے محبت کرتی ہے وہ حسین جو وادیِ مکہ میں کل تھا کل کی جو تقریر ہوئی وادیِ مکہ سے رختے سفر باندھا منزلیں آتی گئیں رکاوٹیں ہوتی رہیں دشمنوں میں راستہ روکنا چاہا اور راستہ روکنے کے لیے فوجوں کا عظیم دستا بھیجتا رہا یزیم حضرت امامِ عزیبِ قائم نے اپنا سفر جاری رکھا وادیِ کربلا میں قافلہِ حسین پہنچا ایک دوسرے سے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے کہنے والے نے کہا کربلا ہے کہا یہی کربلا ہے کہا یہی کربلا ہے تو امامِ عالی مقام نے کہا منزلِ مقصود تک پہنچ گیا ہو یہی میری منزل ہے یہی میری منزل ہے قیمے لگا دیئے گئے قیمے لگا دیئے گئے خواتین وہ قیمے میں بیٹھا دیا گیا ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی گئی یزیدی فوج کا ایک عظیم لسکہ بائیس ہزار پر مستمر لسکرِ جنار نے پورے وادیِ کربلا کا محاصرہ کر لیا اور امامِ عالی مقام کو جنگ کی دعوت دینے لگا حسین یا تو یزید کی بیعت کرو نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یزید کی بیعت کر لوگے تجھے امام دے دی جائے گی تیری ہر چاہتوں کی تکمیل کر دی جائے گی تیری ہر عارضوں کے کمل کھلا دیے جائیں گے اگر تُو نے یزید کی بات نہیں مانی تو یاد رکھ کرب و بلہ کی سر زمین پر تجھے بیاسا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اتنا سندہ تھا فاطمہ کا لال غزبناک ہو گیا آنکھوں میں کہر کے آسار پیدا ہو گئے گھوڑے کو سر پر دور آیا وادیہ کربلا میں آئے امام آلی مقام نے ایک عظیم خطبہ دیا کہ اے لوگو اس روح زمین پر میرے سوا نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے ہماری رگوں میں تیرے نبی کا قیمتی خون دو رہا ہے اس خون کی توہین مت کرو نہیں تو کل میدان محسر کی تبتیوی دھوپ میں کہرے خدا وندی سے دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچائے کی میرا منشا کیا ہے میرا مقصد کیا ہے میری تمندہ کیا ہے میری آرزو کیا ہے سنو میں یہ چاہتہ ہوں اس کائناتیں گیتی پر یزید کا آئین نہ چلے قرآن کا آئین چلے اسلام کا قانون چلے آئین ہو تو اسلام کا دستور ہو تو اسلام کا قانون ہو تو اسلام کا اتنا کہنا تھا فاطمہ کے لال پر پتھروں کی برسات ہونے لگی چھائے تھے بادل ظلم و تشدد کے آل پر چھائے تھے بادل ظلم و تشدد کے آل پر پتھر برس رہا تھا محمد کے لال پر پتھر برس رہا تھا محمد کے لال پر مادیہ کربلا کی بیابو گیا زمین پر حسین کے سینے کے ساتھ قرآن لگا ہوا لرز رہا تھا لیکن محافظ قرآن یزیدیوں سے کہہ رہا تھا اے یزیدیوں سن لو حسین کل بھی قرآن کے ساتھ تھا آج بھی قرآن کے ساتھ ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوٹے گا قرآن کے ایک ایک حرف کی خاطر حسین اپنے جسم کے خون کے قطرے قطرے کو بہا دے گا لیکن قرآن کے ایک حرف پر بھی آج تک نہیں آنے دے گا حسین جب تک اس ارزید جیتی پڑھے اسلام کی آدھوں سے کسی کو کھیلنے نہیں دے گا عزبت اسلام کی بقا کی خاطر حسین اپنے جوان بیٹوں کی جوانی لتانا تو گوارہ کر سکتا ہے قرآن پہ آچ آ جائے یہ گوارہ نہیں کر سکتا اسلام پہ آچ آئے یہ گوارہ نہیں کر سکتا یہ خطبہ دے ہی رہے تھے فیضا میں ایک دردناک آواز پوجی ایک بھیانت وحشتناک آواز لوگوں کے پردہیں سماس سے تکرائی ہیں ہم عورات ہوتے تو حواث باختہ ہو جاتے اوسان خطا ہو جاتے ذہن و دماغ کے تار پور بکھر جاتے لیکن میرا حسین سن رہا ہے آواز آتی ہے حسین میں چکٹان ہوں حسین فرماتے ہیں میں بھی چکٹان ہوں آواز آتی ہے حسین میں خون ہوں حسین فرماتے ہیں سن میں دین کا ستون ہوں آواز آتی ہے حسین تیرا گھر برباد ہو جائے گا حسین فرماتے ہیں نانا کا دین قید سے آزاد ہو جائے گا آواز آتی ہے حسین زندگی کے رشتہ ٹوٹ جائے گا حسین فرماتے ہیں نانا کا دین قید سے آگ چھوٹ جائے گا آواز آتی ہے حسین تو پیاشا ہے حسین فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے ہاتھوں میں کوزر کا کاسا ہے آواز آتی ہے تو اکیلا ہے حسین فرماتے ہیں میرا خدا بھی اکیلا ہے آواز آتی ہے حسین میں عجل کا تیر ہوں حسین فرماتے ہیں میں نبی کی تصمیر ہوں آواز آتی ہے جان بڑی چیز ہے جان بچانے حسین فرماتے ہیں مجھے حکم ہے قرآن بچانے مجھے حکم ہے قرآن بچا دے میں خود کو بچانے نہیں آیا ہوں قرآن بچا دے آیا ہوں اسلام بچانے آیا ہوں بابو نے ابھی دن پڑھاتا تھا ساجہ مہنجدین کسٹی نے کیا کہا تھا سرداد نداد فارسی کا شیر ہے تو سب کے سمجھ میں تو نہیں آئے گا سر کے اوپر سے گزر جائے گا تو سمجھانے والا تو میں ہوں سرداد تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے مقدر جرمٹ میں میرا حسین وادی کربالہ کی بے آبو گیا زمین پر سر تو دے دے گا ہاتھ نہیں دے گا یزید کو ہاتھ کی طلب تھی وہ ہاتھ ماغ رہا تھا ہاتھ دے دے حسین کہ ہاتھ ملنے والا نہیں سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا نانا دیکھا سر دے دیا ہاتھ نہ دیا اسی کی منظر کشی شیر میں ہے سرداد سر دے دیا سرداد دادما نے دے دیا نداد ندیا ہاتھ سرداد نداد دست ہاتھ کو کہتے ہیں دست دست در دست یزید یزید کے ہاتھوں سرداد آج آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ حضرت فارسی بھی جانتے ہیں ہے نا سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسد حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ قائم کسی اور کی وجہ سے نہیں حسین کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پہ زب لگانا سرو کر دیا تھا یزید نے یزیدیت میں امام علی مقام دے کہا جب تک حسین ہے لا الہ الا اللہ پہ آج نہیں آنے دے گا خود کو قربان کیا دے گا لیکن عظمت اسلام کو بلند کر کے جائے گا عظمت قرآن کو بلند کر کے جائے گا وہ حسین ابتدار آزمائش کا مرحلہ تک رہا ہے بہت سارے رفقہ ان کے ساتھ آئے تھے رفیق سفر بہت سارے لوگ آئے تھے یہ کہ بعد دیگرے تفصیل میں جاؤں گا تو رات ختم ہوگی بعد ختم نہیں ہوگی ہفتہ ختم ہوگا جملہ ختم نہیں ہوگا مہینو لگ جائیں گے یہ کہ بعد دیگرے جتنے رفقہ تھے امام عالی مقام کی ذات پر اپنی جان نشاور کر دی جس نے راستہ روکا تھا مبادی بکہ سے نکلتے وقت کہ کوفہ آپ کو کسی بھی صورت ہم جانے نہیں دیں گے ان کا نام تھا ہور اور ہور بھی نکلا ہے یزیدی فوج سے حسینی فوج میں داخلہ لیا اور امام عالی مقام کے نام پر انہوں نے بھی اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا حضرت ہور نام ہے ہور یاد رکھئے گا حضرت علی اکبر اٹھارہ سال کا نوجوان بیٹا باپ کو بیٹے سے کتنی محبت رہی ہوگی کر یا نوجوان میدان دے کربلا میں جا کے جام سہاد اپنوز کرتا لندہ علی اصغر چھ مہینے کا صدت پیاس نے تر پایا روتے روتے حضرت علی اصغر کی آنکھیں سوج گئی تھی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو گیا تھا اس کی یہ بند گئی حضرت زینب کو نہ رہا گیا حضرت زینب نے کہا بھائی ہم تو پیاس برداست کر سکتے ہیں اہل خیمہ نے پیاس برداست کرنے کی صلاحیت ہے لیکن یہ چھوٹا بچہ اللہ تس اللہ تس کی صدای لگا رہا ہے جائیے ان دریندوں سے جا کے کہیے کہ ہم کو پانی نہیں دوگے نہ دو اس چھوٹے بچے نے کیا قصور کیا ہے اسے پانی کے چند قطرے دے دو حضرت امام علی مقام لے گئے اسے حضرت علی اسگر کو اپنی گود میں لے کر آواز دی اے یزید یوں اے عمر ابن صاحب سنو سنو یہ بچہ چھے ماں کا ہے اس کچھ نہیں بگا رہا کسی کی دلازاری نہیں کی مجھ پہ ترس نہیں کھاتی اس بچے پہ تو ترس کھا اسے چند قطرے پانی دے دے حر ملک کا تیر چھلا اس بچے کا گلہ چھتا ہوا بازو حسین نے وہ تیر لگا جیسی تیر گلو علی اسگر کو چھتا آگے بڑھا حضرت علی اسگر کی زبان نے جنبس ہوئی لب ہلنے لگے اور تاریخ دانوں نے اس کی منظر کشی کی کہ حضرت علی اسگر یہ کہہ رہے تھے کہ جان تو دی دی کی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم نے اپنے ناز خاص یہ تلوارے نہیں جلائی جہاں میں شہادت نوش کر لیا حضرت قاسی یہ بھتیجہ ہے حضرت امام حسن کے لڑکے بڑے بھائی کے لڑکے بہت 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 کبھی کبھی حضرت قاسم کو احساس تک نہیں ہونے دیا کس ارض جیتی پر حضرت حسن نہیں ہے احساس تک نہیں ہونے دیا ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکرات کھیلتی نہیں اور بچی سکینہ کے ساتھ ان کا رشتہ لگا تھا ہے نا سات سال کی بچی سکینہ قافلے میں تھی خیمہ میں تھی حضرت قاسم نے اپنے چچا سے کہا چچا جان اونو محمد تمام رفقہ بھائی علی اکبر بھائی علی اسغر نے جام شہد نوش کر لیا ہے اب ہمیں بھی آپ جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے اتنا کہنا تھا حضرت قاسم کا اتنا سننا تھا حضرت امام حسین کا آنکھوں نے آسلوں کا ساون بھادو برسانہ شروع کر دیا بھتیجے بیٹے میں تمہیں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا تو نشانی ہے میرے بھائی کی تجھ سے نسل چلے جی بھائی کی میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا جی کہا اجازت نہیں دے سکتا حضرت قاسم نے کہا چچرہ جان آج آپ نے اپنا مور مور دیا میری فرمائش کی تکمیل آپ نے زندگی بھر کی جب سے اببہ حضور دنیا سے گئے تب سے لے کے اب تک آپ نے میری فرمائش کی تکمیل کی کبھی اببہ کی یاد نہیں لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا تو مجھے اببہ یاد آگئے اببہ یاد آگئے اور وہ لمحہ بھی یاد آیا وہ لمحہ جس لمحے میں میرے اببہ حضور کو بدبختوں نے زہر دیا تھا اور ان کی ہاتھیں کٹ 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 موزے بہر آ رہی تھی الٹی ہو رہی تھی آتوں کی الٹیا ہو رہی تھی اور اس رکھ میرے اببہ نے کہا تھا قاسیم کاغذ لاؤ آخری وقت ہے میں دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت پذیر ہو رہا ہوں کاغذ لاؤ کلم لاؤ میں کس تحریر کرنا چاہیتا ہوں انہوں نے ایک تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد اسے تعویز بنایا تعویز بنانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے ہمارے گلے میں ڈال دیا میں نے آج اس تعویز کو کھول کر دیکھا اس تعویز میں لکھا تھا لکھا ہے کہ میرے بیٹے جب تُو حد سے زیادہ گمگین ہو جانا مسئیبتوں کا پہر تیرے اوپر ٹوٹنے لگے ظالموں کے ظلم و تصدد کا جب میرا بھائی شکار ہو جائے تُو شکار ہو جاؤ اگر تُو میرے وفادار بیٹے ہو تو اپنی جاندے عزیز کو میرے بھائی کی ذات پر قربان کر دینا میں تُو سے خوص ہو جاؤں گا راضی ہو جاؤں گا چھجا جان آج میں نے وہ تحریر پڑھی ہے ابباجان کی بھی یہ عرض تھی کہ وادی کربلا میں میرا بھائی حسین جب ظالموں کے ظلم و ستم کا شکار ہو جائے تو اس پہ اپنی جاندے عزیز کو تُو قربان کر دینا میری وفاداری کا حق ادا کر دینا اب آپ اجازت دیں گے یا نہیں مجبورت کون ان کے تاجدار محبوب پروردگار کے نوازے کو اجازت دینی پڑی حضرت قاسم گئے قاسم گئے میدان جنگ میں نہ جانے کتنے کو واسلے بجہنم کیا کتنوں کا سر کٹا گاجر مولی کی طرح لوگ کی گردنیں کارتے رہے اور جب پیاس کی شدت نے تر پایا پلٹ کر خیم حسینی کی طرف آئے چچا جان پانی کا کترہ میسر ہو جائے تو میں ایوان یزیدیت میں آج زلزلہ بھرپا کر دوں گا امام علی مقام نے کہا بیٹے پانی تو یہاں نہیں ہے آہ میرے قریب آجا اپنا مو کھول مو کھولا حضرت قاسم نے حضرت امام علی مقام نے اپنی زبان حضرت قاسم کے مو میں رکھ دیا کہا چوز لے کشنگی تیری بجھ جائے گی پیاس تیری بجھ جائے گی حضرت قاسم نے کشنگی نے دم تو دیا پیاس بجھ گئی دورہ ہوا وہ جوان پھر وادی کربلا میں گیا دشمنوں سے برسرے پیکار رہا اور لرتے لرتے جام نے شہادت نوش کر دیا اب وہی موت امام علی مقام کے سر پہ مڈلا رہی تھی وہ جو خونی غم کے ساچے میں خسی کو ڈھال کر وہ جو خونی غم کے ساچے میں خسی کو ڈھال کر مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمنوں سے بحث و تمہیز ہوتی رہی اسی درمیان جنوں کا سردار زعفر نام تھا جن کا سردار زعفر وادی کربلا میں بھارگاہ امام علی مقام میں حاضری دیتا ہے حضور میں آپ کے باپ کا غلام ہوں آپ کا غلام جن کا سردار ہے جنات کا سردار ہے نام زعفر ہے اور تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو وادی کربلا میں یزیدیت میں اپنے ہزار میں لے رکھا ہے اور اسی وقت میں نے رکھتے سفر باد لیا جیسی ہی سنا آپ صرف اجازت دے دیں تو چند لمحوں میں یزید کو بھی اور یزیدیت کو بھی تباہی اور بربادی کے دہارے پر پہنجا دو نام و نشان بٹھا دو حضرت امام علی مقام نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں میں خدا بھی کا لادلہ ہوں میں چاہوں تو تنہا یزید کو بھی ختم کر ہو جائے گی یزید ختم ہو جائے گا تو شہید آزم کا خطاب کس کو ملے گا ہمیں شہید آزم بھی ہوتا ہے مجاہید آزم بھی ہونا ہے میں تمہیں کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا سوٹ بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر میری تقریر ہوگی شام کربلا نا سے پھر جو رقشتی ہوتی ہے کوفہ کی جانب دمیش کی جانب اور یہ یزید یو ہے اس کی موت کس طرح ہوتی ہے بابو حاسم نے کہا تھا کہ یزید کی موت سے متعلق کبھی بیان یہاں نہیں ہوا ہے اور لگتا ایسا کہ میں نے بیان کیا تھا چار سال پہلے ہو یا پانس سال پہلے ہو بیان کیا تھا زین میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک نئی چیز ہوگی ایک نئی چیز ہوگی تو میں چھلانگ نہیں لگا سکتا میں چھلانگ نہیں لگا سکتا ایک کے بعد دیگرے منزل بمنزل وہاں تک میں پہنچوں گا ضرور پہنچوں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ملتان دے کربلا میں برسر پیکار ہے چشمان فلک میں یہ نظار دیکھے دوستو کائنات کا ضرور ضرور دیکھ رہا ہے حسین آزام وادی کربلا میں دشمنوں کے مرغے میں فسے ہیں اور ادھر ساقی حوز قوسر بہت شدت سے اپنے نواسے کا انتظار کر رہے ہے حوز قوسر پر بیٹھ کر کہ میرا پیاسا نواسہ آجائے میں قوسر کے جام سے اسے سیراب کرتوں اور حوز قوسر پیاسوں کے امام کے یہ مہوی انتظار ہے اُبل پڑتا ہے اُبل پڑتا ہے حسین آزم آجائے جم کی ان کا استقوال کیا جائے جنت الفردوس میں نہرے بہرے ہی ہے حوز قوسر کی وہاں شدہ سے انتظار کیا جا رہا ہے کربلا کے سہنسا کو سلامی پیش کرنے کے یہ ہورے قطار در قطار کھڑی ہے کہ کربلا کا حسید دولہ آجائے اسے سلام عقیدت پیش کیا جائے حسین گھوڑے سے زمین پر گرے لوگ کہتے ہیں حسین گھوڑے سے زمین پر گرے میں کہتا ہوں حسین گھوڑے سے زمین پر کیا گرے گرتیوی انسانیت کو سنبھال لیا لوگ کہتے ہیں فاطمہ کا لال خون میں دوبا تو اسلام کی دوبتی گھشتی کو کنارے سے لگا دیا دوستو سمرے لئی زل جو قاتل ہے امام علی مقام حضرت امام علی مقام کے سینہ اقدس پہ آکے بیٹھ گیا سینہ اقدس پہ چھوڑی چلانے لگا روایت تو حضرت امام علی مقام نے رشاد فرمایا تو پوری طاقت صرف کر لے گا تیری تلوار تیرا خنجر میرا گلہ نہیں کار سکتی تیری تلوار میرا گلہ نہیں کار سکتی کہا کیوں کہا یہ بوسا گاہ مصطفی ہے میرے نانا نے نجا دے کتنے بوسے یہاں لیے تو اسے نہیں کار سکتا اگر کار 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 میرے سینے سے اتر جا کار 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 دنکر منظر رہا ہوگا کار کار بھائی گھڑی رہی ہوگی کار پرخطر وہ وقت رہا ہوگا سمسیر بکب قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا امام علی مقام سجدے میں جا رہے سجدے میں سمسیر بکب قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں کتنا حسین وہ سجدہ تھا کتنا وزنی وہ سجدہ تھا کتنا بے مثال وہ سجدہ جو سجدہ حسین عاظم نے وادی کربلا میں کیا لا سکو تو لیاؤ دونوں جہاں نظام میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا امام علی مقام سجدے میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کی صدا لگا رہے ہیں خدا خدا تصویح تقدیس کا ایک حسین سلسلہ جاری ہے پھر سمر لئی سیوہ حسین پہ بیٹھتا ہے امام علی مقام پوری طاقت صرف کر کے سمر لئی کو سینے سے ہٹاتے ہیں اور اس کی منظر کسی کرتے ہوئے شاہر مصر کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری حاضین جرام عزیزہ نے ملت اسلام ریا اس کے بعد سجدہ مکمل بھی نہیں ہونے پایا دشمنوں نے سر حسین کو تن حسین سے جودہ کر دیا تاریخ بولتی ہے جس وقت سر حسین تن حسین سے جودہ ہوا تھا تو صرف اہل اُس شاہ کی ہنگے نہیں روئی تھی آسمان کا سورج بھی رویا تھا آسمان کے سورج پر گہل لگیا اندھیرہ چھا گیا دن میں تارے نظر آنے لگے دن میں تارے نظر آنے لگے دوستو تاریخ بولتی ہے کہ ایک ہفتہ تک متباطر مکمل کنٹی نیو آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی اور صرف اور صرف کربلا کے قرب و جوار ہی میں نہیں بیت المقدس جو یروسلم میں اسرائیل وہاں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک ہفتہ تک مکمل جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون پایا جاتا جی ہاں یہ ہے امام احلی مقام کی ذات دوستو جس گھوڑے سے وہ گیرے تھے وہ گھوڑا بھی بے مثل بے نظیر تھا اور گھوڑا کسی اور کا گھوڑا نہیں وہ گھوڑا مصطفیٰ کا گھوڑا تھا ایک زمانے میں مصطفیٰ اس گھوڑے پر سواری کرتے تھے تاریخ نے اس گھوڑے سے مطالق بھی بہت کچھ دکھا ہے انشاء اللہ کل آنے والی شب میں اس پہ میں لبکشائی کرنے کی شادت حاصل کروں گا دعا کی یہ وقت کافی ہو چکا ہے دعا کی یہ پروردگار عالم ہم تمامی مسلمانوں کا سینہ امام علی مقام کی الفت و محبت کا مدینہ بنائے یزیدی کتوں نے حسین کا سر علم کیا پوری دنیا انسانیت کا سر علم کیا اور پھر آپ کے کٹے ہوئے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر دیا سر حسین نے نیزے پہ بلند ہو کر دنیا والوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ جو حق پرست ہوتا ہے سر بلندی سر فرازی اسے نصیب ہوتی ہے کسی نے خوب منظر کسی کی ہے اس وقت کی کہ نا طوفہ کے دھاروں کو بنایا ہم دے نا طوفہ کے دھاروں کو بنایا ہم دے بسترہ آگ کے سولوں پہ بشایا ہم دے جان تو دی مگر ایمہ کو جانے نہ دیا عظمت دین پہ سر اپنا کٹایا ہم دے دوستو ہم میں سے کوئی بھی مصطفی جان رحمت کے اس مقدس نواسے کے پیغام کو اپنے سینے میں بسا کر زندگی کا ایام گزارے گا وہ زندگی جس موڑ جس کام پہ رہے گا یقینا کام جابی کام راضی اس کے قدموں کا بوسا لے گی دعا کیجئے پروردگار عالم ہم تمامی مسلمانوں کو حسید پاک کا سچا پکا عاشق اور دیوانہ بنا دے آمین بجاہ سید المرسلین و السلام و ملیت تبل ہدا کرے ہو جائیں بارگاہ مصطفی درود السلام کے سوغات دشکر رہے